ہم لوگ آج کے انیماری والد بیٹر سیمولیٹر میں اور گائز اس دفعہ تو سنچن نے اپنی آرمی کو دیکھو کیا ہی رکھا ہے ایک بڑا اسکیلیٹن ہے اور پیچھے گائز چار چھوٹے اسکیلیٹنز اور یہاں پر اس نے رکھی ہیں چار چونٹیاں ساتھ میں گائز یہاں پر اڈنے گائز یہاں پر پانچ ہے اور گائز یہاں پر بھی پانچ ریڈ اینٹ ہیں اور گائز مجھے ٹینچن اگر کسی گھینر تو گائز وہ یہ ہے کوزو روک اور ساتھ میں گائز ہم لوگ کو بجٹ ملا ہے پورے کے پورے دو سو بیس ڈالرز کا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پر یار گائز کوئی ڈھنگ کا آپشن تو دیا کرو ویسے گائز مجھے لگتا ہے کہ اس کو کوئی مار سکتا ہے تو گائز ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نہ بس چپ چاپ اپنے آرچرز کی آرمی رکھتے ہیں لیٹس گو گائز یہ رکھ دی میں نے آرچرز کی آرمی اب دیکھتے ہیں گائز کیا پتا ہمارے آرچرز ان سب کو مار دیں ارے یار امان بھے جو کرنا ہے کر لو آپ کا بیوی جیت نہیں سکتے کہ ہاں ہاں سنجھ اور بھائی صاحب اس کلیٹر اتنا تیز کسی چل سکتے ہیں ارے گائز آرچرز تو رکھنا بہت زیادہ بورا تھا آرچرز گائز ہمارے مارے جا چکے ہیں بس گائز مارے تو نہیں گئے لیکن گائز اور گائز ہمارے سارے کے سارے آرچرز بچار ارے گائز ان کو لالش دے کر ہم لوگ ہمارے ایک منہ گائز نہیں 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 بھائی صاحب آرچرز مارے جائیں گے اور اتنا زیادہ تیز چل رہی ہے یار میں نے گائز اپنے آرچرز کو دور تو رکھا تھا لیکن یار ارے بھائی اب کوزر رکھ کیا کر رہا ہے بھائی ایک چھوٹے سے انسان میں اتنا خطرناک اٹیک ارے کیا ہوئے ارمان بھے آپ کے آرچرز فیل ہوگے کہ ہاں سنچین میرے آرچرز فیل ہوگے اب دیکھتا ہوں گائز ویسے نا میں یہاں پر ایک اوکے تو گائز دو تین چار پانچ یہ تو اسکیلیٹنز کو مار دیں گے چلو گائز یہاں پر تلواروں والے بھی سپورٹ پینا رکھ دیتے ہیں چار آئی گیس ان کو تو مار دیں گے یہ چونٹیاں ہیں نا بھائی یہ مجھے بہت تنگ کرتی ہیں اور گائز ڈیفینڈ کرنے کے لیے تھوڑا کا ٹائم ہم لو رکھتا ہوں اور گائز ایک یہ رکھتا ہوں ویسے گائز کوزو روک سے بچنا چاہیے کیونکہ گائز کوزو روک بہت زیادہ خطرناک مارتا ہے اور اب نا گائز پیچھے رکھ دیتا ہوں اپنے آرچرز لیٹس گو گائز آرچرز رکھتے ہیں اب دیکھتا ہوں گائز کیا ہوتا ہے ایر اماہر بھائی کیا ہوگا یار آپ کے سارے کے سارے یونٹ مارے گے ہاں سنجھن بھائی بس میرے یہ یونٹ مارے گے تیرے نہیں مارے گے نا ایر نا یار اماہر بھائی میرے یونٹ آپ کدھر مار ہوگی یار آپ تو نوبڑے ہو ہاں ہاں بھائی سنجھن میں نوبڑا بھائی مجھے بجٹ دیتے نا ایک ڈرے گل رکھنے کی اجازت دے تا سنجھے تو تجھے میں بتا دوں ارے نہیں یار امان پہ ہم لوگ پاگلے گئے آپ کو ڈرگر رکھنے کی چاہتے دے ارے یار یہ بھائی ہڈیاں گائز دیکھو یار انسان کیسے بھائی ارے گائز کو در اکنا اپنا خطرنا گندے والا ٹھیک کر دیا اور سارے کے سارے آرچز مار دیئے اور گائز اس آرچز کو تو چونٹی نہیں مار رہے مطلب گائز ریڈ اینڈ چونٹی کتنی بڑی ہے دیکھو ہمارا انسان کتنا چھوٹا ہے ریل لائف میں اگر یہ والے چونٹی میرے سامنے آج ہے بھائی میں تو اس کو دیکھ کے ہی مر جاؤ یار ارے واقعی یار امان بھائی ہے تو چونٹی کو زیادہ ہی بڑی ہے بھائی صاحب گائز کے دیکھو دنگ کتنے سارے یار گائز بڑی خطنہ گئی چونٹی بھی ویسے گائز ابھی ہم لوگوں کو سوچنا پڑے گا اس کو ہرائیں گے کیسے اس آرمی کو اسکیلٹنز کے لیے تو گائز میرے خیال سے اگر ان کو کوئی مار سکتا ہے نا تو یار یہ تلوار والے بندے ہی ماریں گے ایک منٹ گائز دو تین چار پانچ آئی گیس چلو چھے رکھ دیتا ہوں ارے چھے رکھ رہے بھی گائز بجٹ ایک تو اتنا کم ملتا ہے نا مجھے اور کوئی option ہے کیا اوہ لیٹس گو گائز یہ تو ہے میرے پاس slow mo بھائی اس کو میں کب یوز کروں گا ویسے گائز اب بھی رکو رکو گائز ان چونٹیوں کا کچھ کرنا پڑے گا بہت تنگ کریں گے ان کو بیزی کرنے کے لیے نا ہم لوگ یہاں پر رکھ دیتے ہیں اپنے بولڈ بلی ویسے گائز بولڈ بلی بیچارہ کچھ کر تو سکتا نہیں ہے لیکن گائز اس کے اندر confidence اور ہمت ہو جاتا ہے اور ساتھ میں گائز ابھی یہ رکھتے ہیں slow mo والے بندے لیٹس گو گائز اب ارے ہاں بھائی اتنے کم رکھ سکتا ہوں کیا رکو گائز بولڈ بلی یہاں سے ایک ایک منٹ کر دیتا ہوں اور ارے گائز پھر بھی نہیں دیتا چلو کہا ایک تلوار والا بندہ ہی منٹ کرتا ہوں اب گائز ایک سلو مو رکھ دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں گائز کہ میری آرمی جیتی کی نہیں جیتی ارے نئے یار ارمان بھائی آپ کی آرمی کتا جیتے گی ارے بھائی جلی جلی گولیاں مارو اوکر سلو مو گولیاں تو مار رہے ارے بھائی صاحب سلو مو جلدی مارو بنا اسکیلٹن آرہے مارو 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 ارے ارمان بھائی چونٹی آگئی میں سمجھ گیا ہوں مجھے تھوڑا تھوڑا سا آئیڈیا ہو چکا ہے ان کو کسی طریقے تھے ہم لوگوں نے روکنا ہے بس روک کے نا پیچھے سلو مو گائز اپنا کام کر لیں گے یہاں پر گائز ہم لوگ رکھ دیتے ہیں یہ والے بندے یہ والے بندے تو بھاگیں گے ہی لیکن چلو گائز رکھ لیتے ہیں آپ اور کیا ہی کریں اور پیچھے گائز سلو مو تھوڑے زیادہ رکھ دیتے ہیں ایک منٹہ تین ہی سلو مو زیادہ رکھ سکا لیٹس دیگر آپ کیا ہوتا ہے ارے یارمان بھائی دیکھو ہم ریل آٹ آگر بھاگ رہے بھاگو 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 بھائی ان کو اتنا زیادہ بھگا ہو کہ یہ لوگ تنگ ہو جائے ارے کچھ بھی کل لو یارمان بھائی پھر بھی جیت نہیں سکتے ارے کوزروں کو مارو مارو جلدی مارو کوزروں کو اوکی تو کسی کوزروں کو مر گیا ارے ارمان بھائی یہ کہ آپ نے میرے کوزروں کو کیسے مار دیا ارے مارو سلو مو پلیز مارو اوکی تو کسی مر گیا ایک منٹ گائز یہ چونٹی کو مارو ارے پیچھے بڑا پتلا آگیا ارے مارو اس کی ایسی کتی پتلے کا گولیا مارو ارے بھاگ کیوں رہے مارو ارے یار ارمان بھائی کوئی چانس نہیں ہے آپ کا جیتنے کا ارے یار گائز یہ کیا ہو گیا کوزروں کو مر گیا پتلا کیوں نہیں مارا ارے مار اس کی ایسی کتی پتلے کہیں کہ ٹوٹ کیوں نہیں رہا ارے نہیں ٹوٹے گا مار بھائی وہ سب سے پڑا والا پتلا ہے اوکی تو کھا ٹوٹ گا پتلا چونٹیوں کو بھی مارو ایک ایک مار 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 جلدی مار ارے گائز یار میرا ایک بندہ اہمی وزروں نے آج نہیں مارا اور یہ والی چونٹی تو گائز پچ چکی ہے میرے بزدل والے بندے کی اوپر اور گائز اس کا کوئی چانس نہیں ہے یہ والے بندے جو سب سے زیادہ ڈرپوک ہوتے ہیں اور گائز کسی یونٹ کو بھی دیکھ کر یہ لوگ بھاگنے لگ جاتے ہیں ان کو بھی یوز کر کے ہم لوگ جیت سکتے ہیں اور گائز تمہارے سامنے میں جیت چکا ہوں اب دیکھتے گائز ہنچین اپنی آرمی کیسے رکھے گا اوکی تو گائز ہنچین نے اس دفعہ تو اپنے پتلوں کی بھرمار کر دیئے یہاں پر ٹوٹل ہیں کتنے گھنتے ہیں ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ کتنے دوبارہ گرنا پڑے گائز چودہ تو گائز میں نے گل لیا یہ فورٹین اسکیلیٹنز ہیں اور فورٹین اسکیلیٹنز کے بعد یہاں پر بھی کچھ ہے کیا نہیں گائز یہاں پر تو صرف قبرستان ہی ہے اور میرے خیال ہے گائز یہاں پر کوئی بھی یونٹ نہیں ہے یہاں پر بھی دیکھ لیتا ہوں ارے نئی آرمان بھائی صرف یہ اسکیلیٹنز ہیں ہاں بھائی سنچین میں بے وکوف نہیں ہوں میں تیرے بھی یقین کبھی بھی نہیں کروں گا اس کے اندر کیا سنچین سرسل بتا آرے نئی کچھ بھی نہیں ہے امان بھائی آرے سنچین پکا اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے ورنہ گائز بیچ میں یہ اور یہاں پر دروازہ اوکے گائز نظر آئے نا ہلکہ تھا دیکھے گائز اندر کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن گائز اندر پتا نہیں کیا ہے لیکن جو بھی ہے نا گائز سائز میں کوئی بڑا یونٹ لگ رہا ہے چلو گائز یہ جب باہر نکلے کا تو دیکھی لیں گے اب گائز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں سے ان پتلوں سے گائز ہم لوگوں نے کیسے لڑنا ہے ویپن میں ڈائنامائٹ تو ہمارے پاس آ چکا ہے آہ گیس گائز ان پتلوں کو ہم لوگ کیسے ہرائے میرے خیال گائز تلواروں والے بندے ٹھیک رہیں گے یا گائز کیا کرتے ہیں وہی والے سٹریڈیجی جو پچھلے میپ پہ ہم لوگوں نے کی دینا وہی کرتے ہیں ان پتلوں کو بیزی کرتے ہیں ان میں ایک دو تین چار پانچ ایک منٹ گائز چھ سات اب گائز یہ لوگ ان کو ڈسٹریکٹ کریں گے ایک منٹ یہاں پر یہ رکھ دیا اوکے سو گائز پیچھے کچھ اور رکھتے ہیں تاکہ گائز یہ لوگ بھاگتے رہے اور یہ پتلے ڈسٹریکٹ ہوتے رہے جیسے گائز پتلے ڈسٹریکٹ ہوتے رہیں گے پیچھے سے ہمارے سلو مو کی آرمی اے سی گولیاں مارے گی ان کی اے سی کی تیسی ہو جائے گی لیٹس گو گائز آئی ہوپ کہ اس دفعہ میں پہلے ہی اٹینڈ میں جی جاؤں گا ارے یا رمان بھائی اتنا زیادہ آسان نہیں ہے ایک منٹ گائے اندر سے کیا نکلا اوکے تو کہا ارے یار گائز ہم لوگوں نے میرے خیال سے گلت رکھے تھے سلو مو یہ کیا بھائی سکرج نکلایا ارے باپ رے باپ یار رمان بھائی آپ کو پتا چل گیا نا آپ کو پتا چلے گا مجھے میرے بندوں کو مار کے دکھاؤ ارے یار سنچین یہ کیا بات ہوئی ایک منٹ گائز غلط ہو گیا ہم بیٹل کو انڈ کرتے ہیں یہ جو کاورڈ ہے نا بھائی تاہیی بھاگ بھاگے گائز ہمارے سلو مو کے پاس ہی چلے گیا اب گائز میں ان کو کیا ہی کروں یہاں پناہ ان کے ساتھ گائز مجھے یہ والے بندے بھی رکھنے پڑیں گے سلو مو ایک منٹ گائز ان کو تھوڑا تا مائنس کرتا ہوں یہ گائز کیا کر رہے ہیں پاگل ان کو روکنے کے بجائے گائز ان کو کھیج کے ہمارے سلو مو کے پاس لے کر جا رہے ہیں یار یہ تو گلت بات ہو جائے گی نا ارے گائز آئیڈیا ارے اب کیا آئیڈیا آگیا آپ کے دماغ میں امان بھائی ارے سنچین ویسے گائز اس کو ہم لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں اگر تو گائز یہ فیل ہوا نا تو میرے پاس ایک اور اپشن ارے یہ دیکھو بھاگ بھاگ یہ تر اب تم لوگ ادھر کیوں بھاگ کر آ رہے ہو ارے یار یہ دیکھو یار امان بھائی آپ کے والے بندے جو بزلے وہ تو خود کھیج کے ہمارے پتلوں کو سلو مو کے پاس لے کر آگے ارے گائز یہی تو مجھے ٹینچن ہے یہ پتلے بھاگ بھاگے الٹا ہمارے بندوں کے پاس ہی آ رہے ہیں آہ گائز اب تو ہم لوگ نیچی سکیں گے بیٹر کو انٹ کرنا پڑے گا اور گائز جو مجھے آئیڈیا ہے نا اب میں وہی کرتا ہوں ان کو تو گائز منس کرتا ہوں یہ تو الٹا گائز میرے ہی گلے پڑھ رہے ہیں بلکہ گائز سارے سارے یونٹ منس کرتا ہوں اب گائز یہاں پر ایک اوکی تو گائز یہاں پر دو اور گائز یہاں پر اوکی تو گائز تین اور یہ چار میرے خیال سے انف رہیں گے اور ان پہنا گائز میں لگاؤں گا ڈائنامائٹ یہ لوگ بھائی اس کے موہ پہ ڈائنامائٹ لگا دیا اس کے موہ پہ بھی لگا دیا اور اس کے پہ بھی لگا دیا اور ساتھ میں اس کے میں بھی لگا دیا گائز یہ ہو جائیں گے پتلے ٹوٹ جائیں گے آئے ہو گئے گائز پتلے ٹوٹ جائیں گے لیکن گائز اتنا انف نہیں ہے ہم لوگوں کو پیچھے پیچھے نام میں اور کچھ نہیں لگتا یہ رکھ لیتا ہوں یہ لوگ پیچھے کی طرف آ جائیں یہ نہیں رکھتا نا ایک ہی گھوڑا رکھ دو لیں گھوڑا گھا ان کو بہت بھگائے گا اور پیچھے ہم لوگ لگا دیتے ہیں موڈرن ہیومن سے سلو مو والے بندے اب دیکھتے ہیں کہ کیا پتا ہماری آرمی جیت جائے ارے نہیں نہیں امان بھے آپ کیا ارے وہ دیکھو امان بھے آپ گھوڑا ہی مر گیا ارے گائز یہ کیا بات ہوئی او جو بوم پھٹا نا گا اس سے ہمارا گھوڑا ہی مر گیا ارے سلو مو جلدی جلدی گولیاں مارو پتلے کتنا تیز چلتے ہیں ارے ہمارا سکرچ بھی جب تک پہنچ جائے گا ارے پتلے تو مر گے سارے کے سارے لیکن یار گائز سکرچ پہنچ گیا اور تم لوگوں پتا گائز سکرچ کو ماننا بہت مشکل ہوگا او نو 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 گائز غلط ہو چکا ہمارا تو گھوڑا تھا نا گائز ارے بھائی صاحب یہ کیا آسمان میں پھینکتے ہیں سکرچ نے اور گائز ہمارے سلو مو کا کوئی بھی چانس نہیں ہے اٹھا کر پھینک جائے یار نیچے تو مت پھینک یار سکرچ یہ بہت بری بات ہوتی ہے یار میں سمجھ گیا ہوں گائز ہم لوگوں کو نا اس گھوڑے کو تھوڑا تا پیچھے رکھنا پڑے گا کیا ہوا تھا کہ یہ گھوڑا نا الٹا کیا ہوا کہ ہمارے ہی بوم سے مارا گیا یہ تو بہت بیستی کی بات ہے چلو گائز اس کو تھوڑا تا پیچھے رکھتے ہیں اوکے گائز اس دفعہ میرے خیال ہے گھوڑا نہیں مرے گا ارے یار امان بیا گھوڑا نہیں بھی مرے گا تب بھی یار امان بیا کیا ہی چانس ہو گیا اوکے تو گائز وہاں پر گھوڑا پھس تو گیا لیکن سلو مو جلدی گولیا مارو بھائی پتلے سا ارے بھائی صاحب گائز اس دفعہ تو یہ پہنچ جائیں گے ارے ہاں نا یار امان بیا اس دفعہ تو پکا پہنچیں گے ارے بھائی یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے گلتی کر دی یہ تو سارے سارے پتلے پہنچ چکے اور سکرچ بھی آ گیا ارے نائی 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 کچھ غلطی ہو گیا ہم لوگوں نے گائز کچھ اور کرنا تھا ہو کچھ اور گیا اوکے تو گائز اس کو انڈ کرتے ہیں ارے گائز یہ گھوڑا تم لوگوں نے دیکھا تھا سکرچ کے بالکل سامنے پہنچ گیا تھا اس گھوڑے پہ ڈائنامائٹ لگا دوں بھائی صاحب گائز بہت اچھا ہو جائے گا ایک اس بندے کو منس کرتا ہوں اور گھوڑے پہ ڈائنامائٹ لگا دیتا ہوں ارے لگتا ہی رہا اوکے تو گائز اس بندے پہ ایک ہی ڈائنامائٹ لگا سکتا ہوں ارے گائز پیسے پورے ہو گئے ایک منہ گائز ایک سلو مو مائنس کر کے اس کے اوپر دو ڈائنامائٹ لگتا ہوں اوکے اوکے دیکھتے ہیں اس دفعہ کیا ہوتا ہے ارے یار امان بھائی کیا ہوگا دیکھنا ارے باپ رے باپ آپ کا گھوڑا پہلے ہی مر گیا ارے ایک سنچے واقی یار گائز اس دفعہ تو گھوڑا پہلے ہی مر گیا مارو 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 اوکے سلو مو جلدی مارو مارو بھائی بندے آ جائیں گے مارو پلیس جلدی مارو اوکے سلو مارو پکا میں جیتوں گا ارے باپ رے باپ پیار امان بھائی آپ کے بندے بھی تک زندہ ہے بھائی مارو مارو اس سکرچ کیا اس کی زیادی آئے ہوپ کے قائد مارا کیا لیٹس گو قائد میں جیت گیا یار ارے یار امان بھائیہ یار کیسے جیتے ہو آخر سنچے بھائی تو تو لوگو اسے پوچھ قائد کتنا مشکل سے ہم لوگ جیتے ہیں نائن پتلوں پہ ہی وہ بوم پھار دیا اور بچہر آپ تو آرہ کے سارا گھوڑا ہی مارا گیا میں سیارا ماندے آپ کو یہ اور کومبینیشن کر کے مجھے ہرا سکتی ہو کیا میں جیت تو گیا تھا لیکن میں ایک اور کومبینیشن بھی ٹرائے کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ سکسیسفلی کر پاتے کے نہیں کومبینیشن سیمپل ہے یہاں پر ہم لوگوں نے سیر فور سیف سلو مو رکھنے سلو مو کو درکت پر رکھتا ہوں سلو مو ان کو گولیاں مار پاتے کی نہیں مجھے لگتا کہ سلو مو ان کو نہیں مار پائیں گے سلو مو کیسے ہی ماریں گے ان کو دیکھنا ہے سلو مو مارے جائیں گے ہاں ہاں بھائی سنجھے ویسے تو میں جیت ہی کیا ہوں میں نے ویسے ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور ایکسپیریمنٹ بہت زیادہ برے طریقے سے فیل ہوا ہے ویسے اگر ان بندوں کے اوپر میں ڈائنامائٹ لگا دوں ایک اس کے کان پر لگا دے چلو گائز یہ تو ڈائنامائٹ میں نے لگا دیئے اور گائز اب میں کیا کرتا ہوں اور کیا کر سکتے ہیں ایک منٹ گائز سلو مو لکھتے ہیں کیا چلو گائز باقی سارے کے سارے سلو مو ہی رکھ دیتے ہیں لیٹس دی گائز کہ ہمارے سلو مو ان کو مار ویسے گائز سلو مو کو پھیلا کر رکھنا چاہیے کیونکہ جب اٹیک ہوتا ہے ہمارے سارے کے سارے سلو مو ہی ایک دفعہ میں پکڑ میں آ جاتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے سارے کے سارے سلو مو ایک دفعہ میں بجڑی پورا ہو گیا بیٹل کو شروع کرتے ہیں لیٹس دی گائز دفعہ کیا ہوتا ہے پتلے تو مارے کے سارے کے سارے سارے کے سارے تو نہیں مارے گئے سارے کے سارے مارے بھی نہیں جائیں گے دیکھنا ہے آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی سنچین بھائی تو بس میری ایسی کی تیسی کرتا رہے اور یہاں پر پیچھے سے سکرچ بھی آ رہا ہے ارے بھائی صاحب گائز یہ ان کو تو مارنا بہت مشکل ہوگا ویسے کہ ابھی ہمارے کافی در سلو ابھے موٹے فس گیا کیا ارے گائز یہ کیسے فس گیا ارے موٹے نکل یار ایک منٹ گائز کے رینج میں تو آ گیا مارو مارو اس کو گائز یہ دیکھو ارے بھائی صاحب اتنا زیادہ اوپر پھینک دیا ارے آرہ مان بھائی کیوں کیا گائز دفعہ تو آپ جیت نہیں سکے ہاں ہاں بھائی سنچین میں آرےڈی جیتا ہوں یہ تو بھائی بس ایک ایکسپیریمنٹ تھا ایک منٹ گائز وہ دیکھو کتنا اوپر پھینک دیا اور اس سلو مو کی بھی گائز کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا ویسے گائز تم لوگو پتا ہے میں تھوڑا سا ٹائم لگا گیا کسی اور کومبینیشن سے بھی گیرنٹیڈ سنچین کو ہرا سکتا ہوں کیونکہ گائز تم لوگ سکرچ کی ہیلتے کو کتنی کم ہو چکی تھی اینیوے گائز ہم لوگ تو یہ والا میچ پہلے جیت چکے تھے اب گائز تم لوگ بتانا کہ تم لوگوں کو اس طرح کی اور بیٹلز چاہیے کے نئی اور کا چینل کو سبسکرائب ایک بیل لاٹفیکشن کو اول پیس ضرور لگا دینا ویڈیو کو دھیر سارا پیار دو لائک کر کے ہم ملتے گائز نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی